موسیقی نمشکار دوستو آج ہم جس وشے پر چرچہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شریما کی جیونی میرا الفاظہ کو شریما کے روپ میں ان کے انویائیوں دوارہ جانا جاتا ہے وہاں شری ارون کی آدھیاتمک سہیوگی تھی ان کا پورا نام بلانچ سے راہل میرا الفاظہ تھا میرا الفاظہ کے پتا ایک ترکی یہودی اور ماں مصر کی ایک یہودی تھی میرا کو بچپن سے ہی ویبھن آدھیاتمک انوہوتیاں ہوتی تھی وہاں پانڈیچیری بھارت میں 19 مارچ 1914 کو شری ارون کے آشرم میں آدھیاتمک جان پرابتی کے لیے آئی تھی 1920 میں وہاں پانڈیچیری کو لوٹ آئی اور وہاں بس گئی شریما کو بچپن سے ہی آدھیاتمک اپیاسوں میں روچی تھی انہیں بچپن سے ہی ویبھن آدھیاتمک انوہوتے تھے 13 اکٹوبر 1897 کو انہوں نے ہینری موریسیٹ سے ویبھا کیا پرنتو کچھ کارنوں سے 1908 میں ایک پتر کی پرابتی کے بعد دونوں الگ ہو گئے ان کے انسار انہیں 19-20 ورش کی آئیو میں دیوی انبھو پرابت ہوئے تھے انہوں نے ویویکانند کے راجیوں کا اپیاس بھی کیا الفاسہ نے کتابے یا سکھشکوں کی مدد کے بینا ہی ویبھن آدھیاتمک انوہوت پرابت کیے انہوں نے ویویکانند کے دوارہ ورنید راجیوں کا اپیاس بھی کیا اس اپیاس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیارس میں ملے ایک بھارتی کے سجھاؤ کو مان کر بھگوت گیتہ کو پڑھنے کا کرم آرم بھی کیا لگ بھگ 1904 کے سوامی انہیں سوپن میں ایک کرشن روپی دیفیسو روپ کے درشن ہوئے لگ بھگ اسی سمیں شریما اور ان کے بھائی نے پیارس میں انڈی نیو ویلے دا نیو انڈیا نام کے ایک سمو بنایا انہوں نے 1912 میں آتم جان اور آتم سیم کے جگیاشو مطروں کو اکتریت کر کاسمک نام کے ایک سمو بنایا پانچ مائی 1911 کو میرا نے پاول انٹونی ریچرڈ سے اپنا دوسرا ویوہ کیا پاول 1910 میں پانڈی چیری میں شری ارون سے بھیٹ کر چکے تھے انہوں نے میرا کھو شری ارون کے دیوے ویچاروں اور ان کے بھوتک اور آتھیاتمک جگت کے دیوے انبھو کے سندرب میں بتایا سات مارچ 1914 کو الفاسہ اور پاول نے کاغہ مارو نامک سٹیمر پر سوار ہو کر بھارت کے لیے یاترہ شروع کر دی اور وہاں 19 مارچ کو پانڈی چیری تک پہنچ گئے پہلی بار جب میرا نے شری ارون کو دیکھا تو انہیں جو کرشن روپی سوروپ کا دیفے درشن ہوا تھا وہ شری ارون ہی تھے ایسا انہوں نے بات نے ورنن کیا ہے شری ارون شری ماں اور پاول سے ملاقات سے کچھ سال پہلے ہی وہاں برٹیش شاشن سے بھارت کی آزادی کے لیے اپنے کرانتی کاری کرتی ویدھیوں سے پیچھے ہٹ گئے تھے وہاں بانڈی چیری میں جہاں وہ انگریج دوارہ گرفتاری سے سرکشت تھے مانوتہ اور جیون کے آدھیاتمک پریورتن پر کام کرنے کے لیے آ کر بس گئے تھے شری ماں نے جب شری ارون سے پہلی ملاقات کی تھی تب انہیں یہ آبھاس ہوا تھا کہ ان کے ویچار اور من شانت ہو گئے ہیں پاول نے شری ارون کے دارشنک ویچاروں کو ایک سنشلیشن کے ساتھ ایک پتریکہ کے روپ میں پرکاشت کرنے کی بات کہی اور پتریکہ کا نام آریے رکھا گیا بات بات میں جو شری ارون کے ویچاروں کو پرکٹ کرنے والا ایک ایسا مادھیم بن گیا جو جن سادھارن میں اتینت پرسد ہوا ماسک پتریکہ کا پہلا انگ پندرہ اگست 1914 شری ارون کے جنم دیوست پر پرکاشت ہوا الفاسہ اور پول فروری 1915 تک پانڈی چیری میں رکے تھے پرندو پرثم وشوید کے کارن پیریس واپس لوٹنا پڑا انہوں نے اپنا سمیں فرانس اور جاپان میں بتایا اپنے جاپان پرواز کے دوران شری ماں نے اپنے جیون اور وہیوار کے ساتھ پوشاک کا جاپانی طریقہ اپنایا انہوں نے ویبھن تیر تیار درہ کر کئی بہت ستھانوں کا دورہ کیا چوبیس اپریل 1920 میں میرا اور پول ڈوریث ہورٹ کسن کے ساتھ جاپان سے پانڈی چیری لوٹ آئے جنور 1922 میں شری ماں نے اور سشیوں کو بھلایا اور نیم اطروب سے شیام کو وارتہ اور سامو ہی دھیان شروع کر دیا دھیرے دھیرے سادقوں کی سنکھیا میں وردی ہوتی گئی اور شری ماں نے سادقوں کو یا سپشت کیا کی بھوش میں آش رم کا سورو کیا اور کیسا ہوں گا چوبیس نومبر 1926 میں شری ارون آش رم کی ستھاپنا کی گئی اس سمیں ادھک سے ادھک کی ایول چوبیس سش آش رم میں اپس دیت تھے شری ارون وہاں اپنے سش یوں کی آدھیاتم مارک درشک بن گئے اور انہیں آدھیاتم کی گول رہش یوں کا گیان باتنے لگے 1926 کے دسمبر ماہ میں شری ارون نے ایک آنت واس کا نرنے لیا اور شری ماہ کو دیفی ماہ کے روپ میں اپنے سش یوں سے پریچھے کرایا اور شری ماہ کے انسار آج یا پالن کا نردیش دیا انہوں نے شری ماہ کو آشرم کا پورا کارے بھار سوپ دیا شری ارون شری ماہ کو ایک پرا شکتی کا اوتار مانتے انیس سو پچاس میں شری ارون کی مرتیو کے پشات شری ماہ نے انیس سو ساٹ سے انیس سو ترہتر اپنی مرتیو تک لگ بھگ سبھی ششیوں کے ساتھ سابتہ ہی بیٹھ ہو گیا تیر اپنے ششیوں ست پریم سے ملتی رہی اس وارتالاب کے کرم سے تیرہ سیٹ کی 84 ورش کی عمر میں ایک سال میں چار بار اپنے ششیوں کو درشن دینا جاری رکھا تھا جس سے ہزار اُس رد دھالو اکترد ہوتے تھے انہوں نے 1956 میں سوریند رناچ جوہر اور مدرز انٹرنیشنل سکول کے ساتھ شری اروند آشرم دلی شاکہ کی ستھاپنا رہن کیا جس کا نام کرن انہوں نے اوم پوری دیا 1968 میں شری ما نے اورو ویلے شروع کیا شری ما کا سترہ نوومبر 1973 کو ندھن ہو گیا اور تین دن بعد ان کے شریر کو اسی اسطان پر سمادھی میں رکھ دیا گیا جہا آشرم کے پرانگن میں شری اروند کے شریر کو موسیقی موسیقی